بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کو ایک عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ اپنے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں جس سے آپ جائز محبت ہو آپ نے کوئی شرعہ کے خلاف یعنی کہ اللہ کو نراز کرنے والا کامنات کیا ہو یا آپ چاہتے ہیں حسد کے دل سے کہ آپ کی زندگی میں یہ آئیں یا آپ کی زندگی میں یہ ہو تو ایک طریقہ اختیار کریں آج میں وہ طریقہ آپ کو بتانے لگی ہوں جو آسان بھی ہے اللہ پاک اس میں مدد بھی کرتے ہیں دو دلوں کو بھی ملاتے ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو کسی سے پیار کرتا ہو اور وہ اس عمل کو کریں اور دعاوں میں یاد ہے کہ اس بہن کو یہ عمل آج تک کبھی بھی آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا سورہ مزمیل کا ایک خاص امبلاج میں آپ کو بتانے جا رہی ہو جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں دروازے کے سامنے آپ نے بیٹھنا ہے جائے نماز پہ مغریب کا ٹائم ہو مغریب کی نماز ادا کریں مغریب کی نماز ادا وقت کوئی سا بھی ہو لیکن اسلامی دن کے شروع کے دن ہو گیارہ دن کا عمل ہوگا سورہ مزمیل گیارہ مرتبہ آپ نے پڑھنی ہوگیا پھلا خید روشیب کے ساتھ دروازے کی طرف آپ کا رخ ہوگا ہر سورہ مزمیل کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ ادافات جہاں میرا دل ہے وہاں سے رشتہ آجائے جہاں میرا دل ہے وہاں میری شادی ہو جائے یقین مانے تین دن میں آپ عمل کر آئیں گے وہاں سے رشتہ آئے گا اور انشاءاللہ بحق کے حکم میرے رب کے آپ کا نکاح ہو جائے گا گیارہ دن اس لئے کہاں ہے تین دن سات دن اور گیارہ دن گیارہ دفعہ سورہ مزمیل پڑھنی ہے آپ نے اینڈ پہ دعا کرنی ہر سورہ کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے جب سورہ پڑھنے دعا کریں کہ یہ اللہ پر اس مقصد کے لئے میں تصور میں رکھ کے دعا کریں جس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھ چکے ہیں تو اس کے تصور میں اگر آپ کا رشتہ نہیں آتا آپ غیبی دعا کر سکتے ہیں آپ کا گیارہ دن واد رشتہ آپ کے گھر ہوگا انشاءاللہ صرف گیارہ دن ہی عمل کرنے آپ کی دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کرنے یعنی جدر سے آپ لوگوں کا آنا جانے ہیں گھر کا آنا جانے ہیں جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں مہمانوں آسے ہوتے ہیں بھی بیٹھ کر آپ کر سکتے ہیں لیکن رکھ آپ کا دروازے کی طرف ہو بے شک بیج میں دیوار ہو لیکن رکھ آپ کا دروازے کی طرف ہو یہ آپ کا طریقہ ہونا چاہیے آپ نماز خانہ کربہ کی طرف ہی کر کے پڑیں گے لیکن جب آپ سپارہ پڑیں گے یعنی کہ آپ جب سورہ مزمل پڑیں گے تو رکھ آپ کا دروازے کی طرف ہونا چاہیے آپ نے بس یہ کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر شادی ہو وہاں سے آپ کا رشتہ آ جائے گا اور جہاں پر بھی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سنی جائے اللہ پاک آپ کی دعا سن لیں گے وہاں پر آپ کی شادی ہو جائے گی جن بہنوں کی رشتے نہیں آتے جن بھائیوں کی رشتے نہیں آتے تو آپ کے خواہش ہے کہ وہاں سے آپ کا شادی کا پیغام آجائے جہاں پر آپ نے دیکھو وہاں سے شادی کا پیغام آجائے گا آپ انشاءاللہ تو کل مضبوط رکھ کے یہ عمل کریں مغرب کے ٹیم کا یہ عمل ہے دن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹائم بھی بتا دیا ہے تعداد بھی بتا دیا آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے دعا کرنی ہے انشاءاللہ جہاں چاہتے ہیں آپ کے شادی ہوگی اور اس کے ساتھ اگر کوئی بات بھوری لگے تو محضرت اگر اچھ لیں اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کرنے تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندی باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندی یا کسی بھی قسم کا گھرے لو چھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ پھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ